جبکہ قرآن کریم میں کیسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اس مطلب سے دیکھر آج تک قرآن کریم سے زیادہ بابرکت نعمت حضرت انسان کو عطا نہیں ہوئی امام طبری رحمت مقاہی علیہ جنہوں نے تفصیل طبری لکھی ہے تاریخ پبری لکھی ہے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کئی کئی جلدوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ کو اپنا حرز جا بگایا یعنی کتاب اللہ سے اپنے آپ کو وابسوہ کیا قرآن کے پڑھنے قرآن کے سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کو ہم نے ترجیح دی اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ہدایت سے نوازا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ آخرت میں ہمیں سعادت سے نواز دیں گا انشاء اللہ تو اللہ رب العزت نے امام تبری سے تفسیر تبری جیسی کتاب بکھائی جو تفسیر القرآن بسنہ کی سب سے بنیادی اور اہم کتاب مانی جاتی ہے کہ اس کے بعد بارہ سو سال میں جتنی بھی تفسیر دکھئی گئی کوئی بھی تفسیر تفسیر تبری سے مستغنی نہیں ہے ہر ایک کو تفسیر تبری سے استفادہ کرنا پڑتا ہے اللہ نے امام تبری سے اتنا بڑا کام اور ان کی کتاب کو اتنی مقبولیت کم عطا فرمائی جب امام تبری نے اللہ کی کتاب سے ٹوٹ کر محبت ہوئی جب امام تبری نے اللہ کی کتاب کو اپنی صلاحیتوں کا میدان بنایا کہ میں اپنے علم کو کہا استعمال کروں کہا اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کریں میں اپنے علم کو اپنے عمل کو کہا استعمال کروں انہوں نے اپنے سب کچھ کتاب اللہ کے لیے وقف کیا تو اللہ نے کہا جو میری کتاب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا میں اسے قیامت تک کے زندگی لگا قیامت تک کے امام تبری کا نام لیا جاتا رہے گا اور جب کہ ان کا نام لیا جائے گا تو کہے گا کہ ہنے والا رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمتیں اوپر مگر اٹیسوی صدی ایسوی اور پندرہی صدی ہجری کا مسلمان اس اہمیت کو سمجھ لیکن سکا آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے پیسے کی مجھے ضرورت ہے تاہیو شوائی زندگی گزارنے کی مجھے ضرورت ہے اچھے اچھے کھانے کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کی اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنا جیب اور اپنا تیجوری بھرنے کی اس کے علاوہ ایک بہت بکا مسلمانوں کا وہ ہے جو کسی چیز کو اپنی زندگی کا مصد برہ چکا ہے اس کا انجام کیا ہوا اس کا انجام یہ ہوا کہ جب ہم نے اللہ کی کتاب سے محبت نہیں کی تو اس کا مصدب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی کیونکہ کتاب اللہ سے محبت قرآن کریم سے عشق اور محبت کا مطلب اللہ سے محبت کرنا ہے کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے مطرح بھی کرنا ہے حضرت صحابے کرم اضمان اللہ تعالیٰ و مجمعین کی سبولتی کا راز کیا تھا ایک راز تو یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت حاصل کی اور دوسرا راز یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی زندگی کا محور بنا محور بنا محور بنا محور بنا موسیقی